السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میسج سوشل میڈیا پر اس وقت بہت وائرل ہو رہا ہے کہ آج رات نے دس بجے تمام مسلمان کرونا وائرس کی مسئیبت سے لوگوں کو نجات مل جائے اس کے لیے سارے لوگ مل کر کے ازان دے اپنے مکان کے چھتوں سے اور یہ میسج بہت زیادہ وائرل کیا گیا ہے تو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس میسج کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری شریعت میں ازان کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دینا ہے نماز کے لیے بلانا ہے مسئیبتوں میں اس طریقے سے ازان کہی جائے اس کا کوئی ثبوت نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے مسئیبتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ملتا ہے آپ نے دعائیں سکھائی ہیں ان دعائوں کو پڑھا جائے ذکر و عذکار کی پابندی کی جائے توبہ اور استغفار کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیزی بھی ملتی ہے کہ آپ نماز کا احتمام کرتے تھے آپ کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور اسے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نماز جو ہے یہ خود اپنے آپ میں بہت ساری مسئیبتوں کا حل ہے تو ہم لوگ اس وقت پنی وقتہ نمازوں کی پابندی کریں اور چونکہ اکثر شہر لوک ٹاؤن ہیں اور مسجدوں میں جماعت سے نماز ادا کرنا انتہائی مشکل ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے بھی مسجدوں میں بھیڑ گھاڑے کٹھا کرنا مناسب نہیں ہے تو بہتر ہے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ گھروں میں جیسے اگر آدمی ہیں کوئی شخص ہے تو اپنے بچوں کو لے کر کے پانچ چھے جو بھی افراد ہیں گھر کے وہ ایک چھوٹی جماعت گھر میں بنا لے تو اس طریقے سے انشاءاللہ جماعت کا بھی پورا بورا سواب میں جائے گا اور جب گھر میں جماعت ہوگی تو سارے گھر کے افراد انشاءاللہ اس طریقے سے نماز کی پابندی کریں گے تو ازان کا جو یہ سسٹم ہے ازان کے تعلق سے جو بات وائرل ہو رہی ہے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے نہ تو یہ سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی بھی مستردالب نے اس طریقے کی کوئی بات کہی ہے یہ فضول میسج ہے غلط میسج ہے جو وائرل کیا جا رہا ہے یہ عمل سنت کے مطابق عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت